جنوبی وزرستان میں سیکیورٹی فارسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد حلاق ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فارسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا اس طوران دہشتگردوں نے فائرنگ کی فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد حلاق ہوئے جبکہ اسلحہ بولا بارود برامت کیا گیا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ مارے گئے درشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے اہلے علاقہ نے درشتگردی کے خاتمے کے لیے بھائی پورت تعاون کے عظم کا اظہار کیا وزیراعظم کے معاملے خصوصی ایفان قادر نے کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بے گناہ ہیں ان کو کسی مقدمے میں نہیں پھسانا چاہتے اصلاعباد میں پریس کانسنس کرتے ہوئے وزیراعظم کے معاملے خصوصی ایفان قادر نے کہا کہ جو بے گناہ ہیں ان کو کسی مقدمے میں نہیں پھسانا چاہتے لیکن قوم کا بیسہ لوٹنے والوں کے لیے زیر اور ٹرالنس پالیسی اپنانا ہوگی ایفان قادر نے کہا کہ ارکادی ٹروس کے انیس تار پاکستان کے قومی خزانے میں آنے تھے لیکن اس وقت کی حکومت نے بڑی چلاکی سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ پیش کیا اسی تہاں وہ قوم کا پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ایفان قادر نے کہا کہ اس پر تفتیش ہونی چاہیے کہ اس پیسے کا کیا ہوا کیونکہ ابھی تب وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس پیسے کا کیا کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں کچھ آڈیو لیکس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس تقیقات کرنے والی کمیٹی کو کاروائی سے روک دیا سابق جیس جسٹس ساکیپ نسار کے بیٹی کی آڈیو لیکس تقیقاتی کمیٹی کے خلاف درخواست کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساکیپ نسار کے بیٹی کے خلاف کمیٹی کو کاروائی سے روک دیا جسٹیس بابر ستار نے درخواست پر ریجسٹر آفیس کے اطرازات دور کر دیے عدالت نے سپیشل کمیٹی کی جانب سے نجم ساکیب کو سمن کیے گئے ناوٹس موقتر کر دیا گیا ہے عدالت نے وفاقی حکومت کو اونیس جون کے لیے ناوٹس جاری کیے تھے اس تفصال کیا کہ یہ آڈیو ریکورٹ کون کرتا ہے سابق جیس جسٹیس ساکیب نسار کے بیٹے نے سپیکر کومی اسیمبلی کی جانب سے مبین اوڈیو لیکس کی تیکی کارک کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کو اسناباد ہائی کارٹ میں چیلنج کیا تھا شمالی وزرستان میں پولیو ٹیم پر حملے میں اہلکار شہید ایک سخمی ہو گیا میرن شاہ کی تحصیل اسپین ووم میں دہشت گردوں نے پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر معمول اہلکاروں پر فائرنگ کر دی جس میں ایک اہلکار شہید اور ایک سخمی ہو گیا ہے پی پی چیرمن وزیر خارجہ بلاور گٹو زرداری نے شمالی وزرستان میں انصداد پولیو ٹیم پر حملے کی مضمت کی چیرمن بلاور گٹو زرداری نے شہید اہلکار کو خراج عقیدت اور شہید کے اہل خانہ سے دلی تازیت و یمجیتی کا اظہار کیا وزیر خارجہ نے کہا کہ امید ہے متعلقہ حقام حملے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد قانون کی گرفت میں لائیں گے پاکستان اپنی سرزمین سے پولیو وائرس کے ساتھ ساتھ انصدادے دہشت گردی کے خلاف سرگرم اناصر کو جلد سے اکھار پھیکنے کے لئے پور عظم ہے وزیر مملکت براہ خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میشن چیف نیتن پوٹر کے بیان کو پاکستان کے داخلی معاملت میں مداخلت قرار دے دیا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئیشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف مشن چیف کا بیان غیر معمولی نویت کا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کا منڈٹ نہیں ہے آئیشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ کرس پروگرام میں تاخیر پاکستان اور آئی ایم ایف دونوں کے مفات میں نہیں وزیر آزم نے ایم ڈی آئی ایم ایف کو شرائط پر عمل درامت اور پروگرام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے وزیر الملکہ برائے خزانہ نے کہا کہ امید ہے نئے بجٹ سے پہلے سٹاف لیول معایدہ ہو جائے گا تیس جن کو آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو جائے گا ان کا کہنا تاہر کہ آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہوئی تو وزارت خزانہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے گی ہر ورک پلین بھی بھی موجود ہوتا ہے ہماری ترجیح آئی ایم ایف پروگرام ہے پاکستان تیریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ نیم مارشلو تو لگ گیا ہے اگر فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمات چلیں گے تو جمہوریت تو ختم ہوگی پاکستان تیریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے برطانوی میڈیا کو انٹریو میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکٹرک بیلز کی ضرورت نہیں ہمارا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے جب ووٹ بینک اتنا ہو تو لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا ووٹ بینک تو پی ٹی ایم کا گیرا ہے جب بھی الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی ہی جتے گی انتہ کہنا ہے کہ ہم نے تو تین سو سے زائد افراد کو ٹکٹ دیئے ہیں باقی تو چھپے ہوئے ہیں مزاکرات تو چلتے رہے ہیں لیکن دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہیں ہے مزاکرات وہ چاہتے ہیں جو کوئی حل چاہتے ہیں ہر الیکشن ہے وہ یہ نہیں چاہتے اس سے بھاگ رہے ہیں الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے عمران خان نے کہا کہ ملک ڈیفولٹ ہو رہا ہے اور تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے سب پی ٹی آئی سے ڈرے ہوئے ہیں آئین اور قانون ہمیں پر امن اعتجاج کی اجازت دیتا ہے اب بات کرتے ہیں کچھ مہنگائی کی مہنگائی کے مارے عوام پر بجلی بم گرا گیا ہے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مرد میں بجلی ایک روپے ساٹھ پیسے مزید مہنگی کر دی گئی ہے نیپر ایڈسکوز کے اپریل کے مہانہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ کے حوالے سے عوامی سماعت مکمل کر لی ہے نیپر ایڈامیہ کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے دو روپے ایک پیسہ فی یونٹ اضافے کی درخواست جمع کر آئی تھی ڈیٹا کی اپتدائی چارج پرطار کے مطابق ایک روپے ایک سٹھ پیسے فی یونٹ اضافہ بنتا ہے نیپر کا کہنا ہے کہ فی یونٹ اضافے کا اطلاق ڈیسکوز کے تمام سارفین مار سوائے لائف لائن اور الیکٹرک وائیکل چارجنگ اسٹیشن پر ہوگا اس کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا محمودہ کشمیر میں جی ٹوئنٹی اجلاس کی بترین نکامی پر اپنی موکی کھانی والی مودی سرکار نے شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس آن لائن کرانے میں ہی آفیت جانی بارٹی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ جے شنکر نے اعلان کیا کہ شنگائی تعاون تنظیم ایسی او کانسل آف ہیٹ آف اسٹیٹ سنٹ کا بائیس وائی اجلاس وزیر آزم نیمد مودی کی صدارت میں چار جولائی کو ہوگا بارٹی وزیر خارجہ نے وزید بتایا کہ جی ٹوئنٹی اور ایسی او کے وزراء خارجہ کی اجلاس کے برعکس یہ اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منقب کیا جائے گا تاہم انہوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی بارٹی اکام نے میڈیا کے بار بار پوچھنے پر یہ عذر پیش کیا کہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس کے انعقاب کی وجہ رکن ممالک کے چند سربراہان کی نیجن مصروفیات ہے پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابا رازم نے دور امریکہ میں قومی زبان اردو سے عملی محبت کا ثبوت دے دیا بابا رازم نے ہارڈ ورڈ یونیورسٹی کے پروگرام کے لیے منقب ہونے والی تقریب کے شرکہ سے اردو میں خطاب کیا اس موقع پر بابا رازم نے کہا کہ اس پروگرام کے لیے بہت پر جوش ہوں پاکستان کرکٹیم کے کپتان نے کہا کہ ہم عمر میں اپنے چھوٹے اور بڑے دونوں سے سیکھتے ہیں کیونکہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا بابا رازم نے اپنی تقریر میں زور دیا کہ نوجوان خود پر یقین رکھیں اور سیدھے راستے پر چلیں کیونکہ ہم آج کل کسی اور طرف ہی جا رہے ہیں بڑے لوگوں کے دیئے مشورے پر سوچنا اور سمجھنا چاہیے موسیقی